اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر مشین کی اوپر والی سلائی خراب ہو تو اس کو کس طرح ٹھیک کرے نیچی والی خراب ہو تو اس کو کس طرح ٹھیک کرے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی کر دی میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں ایک تو اس نے کپڑے کو کینچ کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوسری جو نیچی کا جو داگہ ہے وہ بھی اوپر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ٹینشن کو لوس کرے تاکہ ٹینشن جو نیچی کا جو داگہ ہے اس کو اوپر کی طرف نہ لائے یہ دیکھیں چیک کریں ابھی بھی تھوڑا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا اور بھی لوس کریں یہ دیکھیں بلکل صاف نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کر رہا میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں نظر ایک سے یہ دیکھیں پہلی والی صلحہ بیچے کر لیں جو خراب تھی اور یہ باقی دو صلحہ بیچے کر لیں اچھا اگر نیچی کا داگہ خراب ہو مطلب صلحہ خراب ہو تو اس کو کس طرح ٹھیک کر رہی یہ دیکھیں میں نے صلحہ شروع کر دی اوپر سے تو صحیح نظر آ رہا ہے لیکن ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو یہ جو صلحہ تھی وہ کینچ کیا گئی اگر داگہ کو کینچ ہو گئے تو سارا نکل جائے گا دوسری جانب یہ آپ کو دانی بھی نظر آ رہا ہے اوپر کا جو داگہ ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے اس کو کس طرح ٹھیک کر رہے گر ٹینشن سے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن صحیح ہے لیکن پھر بھی مسئلہ رہا ہے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں مشین کی ڈبی کولے اس کے نٹ کو لوس کریں مشین کی ڈبی کولے نٹ سے بہت آسانی کے ساتھ لوس کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لوس کر دی ہے داگہ کو چکر تو کس سخت ہو نہیں اب بھی تھوڑا بہت سخت آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور بھی لوس کر دوں اب یہ صحیح ہے یہ اب اس پہ میں آپ کو سلائی کر کے دکھاتا ہوں ٹینشن کو بھی تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں یہ میں نے صلائی شروع کر دی ہے یہ دیکھیں بلکل ساپ نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کر رہا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھلی والی صلائی بھی شک کر لے اور یہ والی بھی شک کر لے ابھی ایک اور صلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کی مشین میں صلائی کا مسئلہ رہا ہے تو یہ دو بڑی جگہ ہیں ایک ٹینشن اور دوسرا ہے بوبن مطلب ڈبی اس سے آپ اپنی مشین کی صلائی کو ٹیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے والسلام